شہباز شریف علاج کے لیے برطانیہ جا سکتے ہیں لاہور ہائی کورڈ نے بڑا فیصلہ سنا دیا بیرنویں ملک جانے کی اجازت دے دی شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کا بھی حکم شہباز شریف کو باہر جانے کی مشروط اجازت آٹھ مئی سے پانچ جولائی تک ہوگی احسن اقبال ملک سے باہر نہیں جا سکتے لیگی رہنماء کا نام ای سی ایل میں شامل وزارت داخلہ نے نیب کی درخواست پر نام ای سی ایل میں ڈالا اعتصاب ادارت میں احسن اقبال کے خلاف ناروال اسپورٹس سیڈی کیس چل رہا ہے امران خان نے یوٹنز بہت لیے ان پر کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا دعویٰ کہا امران خان کا کام صرف اپوزیشن کو دیمار سے لگانا ہے بشیر میمن نے نیب نیازی گٹ جوڑ کی تصدیق کی اگر حکومت کا فوکس عوام اور ملک پر ہوتا تو صورتحال یہ نہ ہوتی شہباز شریف کو باہر جانے کی اجازت دینا قانون کے ساتھ مزاق ہے اتنا جلد فیصلہ تو پنچائد میں بھی نہیں ہوتا وفاقی وزر اطلاعات فواد چودری کی لفظی گولہ باری کہا اس طرح سے ان کا فرار ہونا بدقسمتی ہوگی نون لیگ کی تنقید دیکھ کر حیرت ہوئی وزر اطلاعات فواد چودری کہتے ہیں سعودی عرب کے سفارتی عملے کے خلاف خاتون نے شکایت کی زیادتی کا شکار خاتون مدد کیلئے سفارتانے پہنچی تو مدد کی بجائے سفارتی عملے نے پولیس کے حوالے کرنے کی دمکی دی ایسے واقعات پر وزیراعظم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا پہلی بار ملکہ وزیراعظم اشرافیہ کے بجائے مزدور کے ساتھ کھڑا ہے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد نے کہا ایمازون نے پاکستان کو باقاعدہ سیلرز لسٹ میں شامل کر لیا ہے پاکستانی دنیا کی سب سے بڑی آن لائن مارکٹ میں کھل کر کام کریں پنجاب میں گورننس کا موڈل بدل دیا سابق دور کی طرح ون مین شو پر یقین نہیں رکھتا وزیراعظم پنجاب کا بڑا دعویٰ کہا جو بھی وعدہ کیا وہ نبھایا ماضی میں جنوبی پنجاب کے وسائل کو دیگر شہروں پر خرچ کیا گیا بہاولپور کے لئے خصوصی ترقیاتی پیکش تیار کر لیا ہے جلد ہی بہاولپور میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا سنگے بنیاد رکھیں گے شہباز شریف کو پاکستان کی گرمی ستا رہی ہے ان کا محلو میں جانے کو دل مچل رہا ہے پھر دوسر آشک آوان کے تنقیدی بانسرز کہا عدالتی فیصلے پر اپنے حکمت امنی تیہ کریں گے کہ مافیاز کا کیسے مقابلہ کرنا ہے کراچی کے حلقہ اینے 249 پر ووٹوں کی گنتی دوسرے روز بھی جاری فیولز پارٹی کے قادر مندخیل اور دو آزاد امیدوار ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں موجود پہلے دن ساٹھ پولنگ اسٹیشنز میں ریکاؤنٹنگ ہوئی آج بھی مزید ساٹھ پولنگ اسٹیشنز کی گنتی ہوگی پی جی آئی کا دوبارہ الیکشن کروانے کا مطالبہ وزیراعظم عمران خان کا دورہ سعودی عرب شہزادہ محمد بن سلمان سمیت کئی اہم شخصیات سے ملاقاتیں ہوں گی سعودی خیادت پر اسلام و فوبیا کے خلاف مشترکہ جد و جہد پر زور دیں گے عمران خان عمری کی سعادت بھی حاصل کریں گے آرمی چیف کی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات باہمی دلچسپی کی امور خطے کی سیکیورٹی اور امن پر گفتگو آرمی چیف جنرل کمر جاہد باجبا نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کی جغرافیائی اور نظریاتی سرہدوں کے دفاع کے لیے پرعظم ہے مقامات مقدسہ کا دفاع یقینی بنائیں گے سعودی ولی اہد نے امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا جو خرید نہ تھا خرید لیا اب گھر بیٹھو سندھ کے علاوہ ملک بھر میں شاپنگ کا وقت ختم ہو گیا اسلام آباد میں انتظامیہ نے دکانیں بند کر آ دی سندھ والوں کو شاپنگ کے لیے کل کا دن بھی مل گیا شام چھے بجے تک خریداری کی جا سکے گی وفاقی وزیر اسد عمر کی عوام سے عید سادگی سے منانے کی اپیل اپنے پیغام میں کہا اللہ کے کرم سے اور بروقت فیسنوں سے ہمارے ملک میں وہ حالات نہیں ہوئے جو پڑوسی ملک بھارت میں ہیں آئے مل کر اس اہم ترین وقت کو احتیاط سے گزارے پنجاب میں کرونا سے بگڑتی صورتحال مہتبہ سہت کا عید کی چھٹیاں نہ کرنے کا فیصلہ سرکاری ہسپتالوں اور میڈیکل یونیورسٹیز کے دفاتر بھی کھلیں گے سپیشلائز ہیلتھ کیر کے دفاتر بھی کھلے رہیں گے لاہور ہائی کورٹ کا رمضان بازاروں میں چینی کی فروخت روکنے کا حکم عدالت کا اظہار برہمی کہا رمضان بازار اور جمعہ بازار لگا کر مزاق بنایا جا رہا ہے آپ کو ضرورت سے زیادہ وقت دیا گیا آپ چینی کی قیمتوں اور سپلائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے عدالت کا چینی کی قیمت پچاسی رفے فی کلو یقینی بنانے کا حکم حکومت نے عید سے قبل عوام پر ایک اور مہگائی بم گرانے کی تیاری پکڑ لی نیپرا کا بجلی قیمت نوے فیسے پی یونٹ بڑھانے کا فیصلہ اضافے سے عوام پر نوے عرب رفے کا اضافی بوجھ پڑے گا نئی قیمتوں کا اطلاق وفا کی حکومت کے نوٹیفیکیشن کے بعد ہوگا ملک میں مہگائی مزید بڑھ گئی شراث سترہ اشاریہ سفر پانچ فیصد تک جا پہنچی ادارہ شماریات کی ہفتہ وار ریپورٹ جاری ایک ہفتے میں مہگائی کی شرحہ میں عوصت سفر آشاریہ پانچ سفر فیصد اضافہ ہوا اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان پر جا پہنچیں کرونا کی تیسری لہر مزید شدت اختیار کر گئی ایک دن میں ملک بھر میں ایک سو چالیس افراد جا بہاک امواد کی تعداد اٹھارہ ہزار چھ سو سترہ ستر ہو گئی چوبیس گھنٹوں میں چار ہزار دو سو اٹھانوے نئے کیسز ریپورٹ ملک میں ایکٹیو کیسز کی تعداد تیرہاسی ہزار چھ سو نینانوے ہو گئی منجاب میں کین سائنو اور سائنو بیک ویکسین خطب ہو گئی سنگل ڈوز ویکسینیشن مکمل رک گئی صرف ڈبل ڈوز سائنو فارم ویکسین باقی رہ گئی بھارت میں کرونا وبا کا خوفناک ترین دن ریکارڈ چار لاکھ چودہ ہزار کیسز اور تین ہزار نو سو بیس امواد ریپورٹ طبی سہولیات کا فقدان آکسیجن کی کبھی برقرار حکومت پر پورے ملک میں سخت لاک ڈاؤن لگانے کے لیے دباؤ کرونا کی تیسے اننگ جاری دنیا بھر میں بتیس لاکھ انتر ہزار تین سو چالیس افراد ایکٹیو کیسز کی تعداد ایک کروڑ تیرانوے لاکھ انتر ہزار سے تجاوز امریکہ میں پانچ لاکھ چورانوے ہزار روس میں ایک لاکھ بارہ ہزار دو سو چالیس برطانیہ میں ایک لاکھ ستائیس ازار پانچ و تیراسی اور برازیل میں چار لاکھ سترہ ہزار سے زائد افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں مشکل صورتحال میں پاکستان کی سپورٹ کے لیے تیار ہیں آئی ایم ایف نے کرونا بہران میں پاکستان کی مزید مدد کا اندیہ دے دیا ڈائریکٹر کامیونکیشن جیری رائس کی پریس بریفنگ مضبوط اور پائے دار ترقی کے لیے پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں ہمارا یہ مشاہدہ یہ ہے کہ جو لوگ اس علم سے وابستہ رہے انہوں نے مشرق کے کل کو چھوڑ کر ایک جز کو لیا اور وہ تھا اسلام اور نبی میرمان صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی وَنْتِی وَنْزَيْفُونِ وَخُورِسِنِ اَلِلْا اَلِلْا اَمِينَ کوئی سن مصطفیٰ کا کبھی تھا لگے نہ ہوگا دی وی ٹوڈے کی رمضان ٹرانسپیشن نے عوام کے دل جیت لیے ذکر اللہ اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پر نور بزم ڈاکٹر مددس حسین سیان کی خصوصی شرکت گفتگو نے ایمان تازہ کر دیا ہر آنکھ اشکبار دل ذکر حق سے فیض جاب گھرگر پہنچے دین اسلام کا پیغام یہ ہے ریان رمضان موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا